ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں Corona وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ Corona وائرس سے مرنے والوں کی تدات 790 ہو گئی ہے انٹیریو حکومت کا اسٹیٹ ایمرجنسی میں ایک ماہ کے مزید اضافے کا فیصلہ چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا تھا کہ متوقع اعداد و شمار کے مطابق روانہ ہفتے Corona کا پھیلاؤ بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا ٹورنٹو میں ایک لانگ ٹرم ہیلک کیئر ہوم میں Corona وائرس کے سبب 25 افراد حلاق 49 افراد میں Corona کی تصدیق ہو گئی ہے کینیڈین میڈیا کی جانب سے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور قائد حضب اختلاف انڈیو شیر پر کڑی تنقید دونوں رہنما سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف وردی کرتے پائے گئے کیوبیک حکومت کی جانب سے Corona وائرس کے سبب کاروباروں پر لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ مختلف شعبوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی ڈانلڈ ٹرمپ نے یکم مائی سے امریکہ میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں Corona وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ یکم مائی تک حالات مزید بہتر ہو جائیں گے WHO کو امریکہ سب سے زیادہ امداد دیتا ہے WHO کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں وہ مددگار رہیں دنیا بھر میں Corona وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس لاک پچاس ہزار ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاک بیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈا کا ایکنومک شٹ ڈاؤن ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ہے کیونکہ Corona وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈیلی بریفنگ سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کب چیزیں معمول پر آئیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ابھی ہفتوں باقی ہیں ہماری معیشت کو چلانے کے لیے یہ بہت اہم ہوگا کہ جب تک کوئی ویکسین نہیں مل جاتی اس وقت تک ہمیں محتاط رہنا پڑے گا انہوں نے یہ بھی تجریز دی کہ امریکہ کے ساتھ سرحد آنے وعدے ہفتوں تک تمام غیر ضروری سفر کے لیے بند رہے گی انہوں نے اسے وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ایک انتہائی اہم قدم قرار دیا ٹروڈو نے ان خاندانوں سے اظہارت آزیت کیا جنہوں نے ریٹائرمنٹ ہومز میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے ڈیوڈی ڈیوڈوڈی ڈیوڈیوڈی محافظہ ایم بڈیوڈی Hernانتوں کے لیے پیارے عشت کے لیے ٹrی بٹی وزیراعظم جسٹین ٹرودو کا مسجد کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بحرون ملک سے واپس آنے والے مسافروں کے لئے کرنٹینہ کے اقدامات سخت کر رہی ہے جبکہ نورڈرنز کمیونٹی کو کرونا وائرس سے لڑنے میں مدد کے لئے وفاقی حکومت 31 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی جساں تصتر حلی چونڈ زیراعی کردی موکمت بشیلی ویڈالر گروڈ ویڈاللڈا جو موکمت بہتاری سقین سکم اتعام بہتاری روز حدید چھنٹرت بہتاری ورئی روز و دیدیوارن زیرون خود مشاید لسکو مرکمت بہتاری و دیلیمان برگروڈوں کنید توید بارے چند منتصور موکمت بہتاری کنید آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا سے متاثرہ مجموعی مریدوں کی تعداد پچیس ہزار سات سو ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وارث میں مسلسل اضافہ کا سلسلہ جواری ہے جبکہ کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد سات سو نوے ہو گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد پچیس ہزار سات سو ہو گئی ہے صوبہ اونٹریو میں مجموعی کیسز کی تعداد سات ہزار چار سو اسی ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد دو سو پہ چانوے ہے کوئبک میں کرونا کیسز کی تعداد تیرہ ہزار چھے سو ہو گئی ہے جس کے بعد صوبہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین سو پینسٹ تک جا پہنچی ہے مانٹریال میں متاثرین کی تعداد چھ ہزار پانچ سے ہو گئی ہے صوبے بیٹش کولمبیا میں ستر افراد حلاق جبکہ چودہ سو نوے متاثر ہیں البرٹا میں چھالیس افراد حلاق جبکہ ساڑھے سترہ سو سے زائد متاثر ہیں آنٹیریو میں حکومت نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں ایک ماہ کے مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے بعد جل پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو میں حکومت نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں ایک ماہ کے مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے بعد جل پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا صوبائی کابینہ نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں اٹھائیس روز کے اضافے کی منظوری دے دی ہے جس میں غیر ضروری کاروبار اور چائرڈ کیر سینٹر بند کر دیے گئے ہیں تاہم صوبے کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسکولوں کو چار مئی کے بعد کھولا جائے گا یا نہیں فورٹ کا کہنا تھا کہ ہم کرونا کے خلاف جنگ میں مصبت اشارے دیکھ رہے ہیں تاہم لوگوں کو ابھی بھی محتاط رہنا ہے آنٹیاری کو چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا تھا کہ متوقع عداد و شمار کے مطابق روہ ہفتے کرونا کا پھیلاؤ بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا کینڈین میڈیا کی جانب سے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور قائد حضب اختلاف انڈریو شیر پر کڑی تنقید کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینڈین میڈیا کی جانب سے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور قائد حضب اختلاف انڈریو شیر پر کڑی تنقید کی گئی ہے ایسے وقت میں جب ماہرین سہت لوگوں کو معشرتی طور پر دور رہنے کی طرح ہی دے رہے ہیں قدامت پسند رانوما انڈریو شیر اپنی بیوی جل اور پانچ بچوں کو ایک چھوٹے سرکاری جیٹ پر اوٹوہ لے آئے جبکہ دو ایمپیز بھی ان کے ساتھ تھے میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے ہنگامی ووٹنگ کے لیے ارکی نے اسمبلی کو ہاؤس آف کومنز میں جانے کی اجازت دینے کے لیے مغربی کینیڈا سہرکی نے پارلیمنٹ کو لانے کے لیے تیارے روانہ کیے تھے وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے بھی ہفتے کے آخر میں ہارگنٹن جھیل کا رخ کیا جو اوٹوہ میں ان کے گھر سے تقریباً پچھس کلومیٹر دور ہے ٹروڈو کی اہلیہ صوفی ٹروڈو نے وزیر آزم اور ان کے تین بچوں کی ایک تصویر آن لائن پوسٹ کی جس میں وہ کرونا سے متعلق ہدایات کے خلاف ورزی کرتے پائے گئے ایٹون ویل کیئر سینٹر کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے مرکز میں کرونا وائرس کے مزید کیسے سامنے آنے کا خطشہ ہے تاہم ہم نے کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کے بعد تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں ایک لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر ہوم میں کرونا وائرس کے سبب پچیس افراد ہلاک ہو گئے ایٹون ویل کیئر سینٹر کی جانب سے ان اموات کی تصدیق کر دی گئی ہے اس مرکز میں دو سو تینتالیس افراد رہائش پذیر ہیں جن میں سے انچاس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ٹورنٹو پبلک ہیلتھ اور انٹیریو کی وزارت سہت اور لانگ ٹرم کیئر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کیئر سینٹر کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے مرکز میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کا خطچہ ہے تاہم ہم نے کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں کیوبک کے پریمیر کا کہنا تھا کہ ناول کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے سہت کے رہنما اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے تعمیراتی کام انجام دیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوئبک حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے سبب کاروباروں پر لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے گھریلو تعمیرات کانکنی آٹو میکینکس لینڈ سپیکنگ اور گارڈننگ سینٹرز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبے کے پریمیر کا کہنا تھا کہ ناول کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے صحت کے رہنما اصول کی پابندی کرتے ہوئے تعمیراتی کام انجام دیا جائے گا جس میں یقینی بنایا جائے گا کہ کارکون ایک دوسرے کے درمیان دو میٹر کی دوری برقرار رکھیں صوبے میں دیگر شعبوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے گی بشرتیہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے اصولوں کی پازداری کریں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ یکمائی سے پورے امریکہ میں لاکڈاؤن ختم کر دیں گے اور وہ ایسا کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ یکمائی سے پورے امریکہ میں لاکڈاؤن ختم کر دیں گے اور وہ ایسا کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی یہ پریس کانفرنس دھائی گھنٹے جاری رہی تاہم اس بارے میں امریکی ریاستوں کے گورنروں اور قانونی ماہرین سے مشاورت نہیں کی گئی کیونکہ امریکی آئین کے مطابق امریکہ کی ہر ریاست اپنے شہریوں کے مفاد اور تحافظ سے متعلق فیصلے کرنے میں مکمل آزاد ہے اور یکم مئی سے امریکہ میں لاکڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کا انحصار بھی ریاستوں کے گورنروں کی ثواب دیت پر ہوگا اس موقع پر انہوں نے میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی جس میں کرونا وائرس وبا کے حوالے سے ٹرامپ انتظامے کی کارکردگی کے بارے میں میڈیا پر چلنے والی خبروں کو جھوٹ اور بے بنیاد ثابت کیا گیا تھا دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ماہر ڈاکٹر فاؤچی کو برطرف کرنے کی خبروں کو بھی بے بنیاد قرار دے دیا تاہم ٹرامپ نے اپنے ٹوچ میں کہا تھا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں عالمی دارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ کچھ ملکوں میں تین سے چار دن میں کیسز دگنے ہو رہے ہیں کرونا کے پھیلاو کو مکمل روکنے کے لیے محصر ویکسین کی ضرورت ہے لاغ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ اٹھایا جائے جلدی نہ کی جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی دارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹریڈ روز نے کہا ہے کہ و ایچو کو امریکہ سب سے زیادہ امداد دیتا ہے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرامپ سے ہمارے تعلقات اچھ ہیں وہ مددگار رہے ہیں تفصیلات کے مطابق اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر ٹریڈ روز کا کہنا تھا کہ امید ہے امریکہ سے امداد جاری رہے گی کوویڈ نائنٹین سوائن فلو سے دس گنا زیادہ خطرناک ہے کرونا وارث کا پھیلاؤ انتہائی تیز اور خطرناک ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ ملکوں میں تین سے چار دن میں کیسز دگنے ہو رہے ہیں کرونا کے پھیلاؤ کو مکمل روکنے کے لیے موثر ویکسین کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ اٹھایا جائے جلدی نہ کی جائے خیال رہے کہ گزشتہ ماہ کرونا وارث سے متاثرہ ممالک مصر فیلس ملک امریکہ کے صدر نے ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا تھا ڈانلڈ ٹرام کا کہنا تھا کہ وی ایچ او نے کرونا پر بہت دیر سے ایکشن لیا انہوں نے کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کو امریکہ سے بہت زیادہ فنڈز ملتے تھے اس کے باوجود ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے امریکہ کی جانب سے سفری پابندی کی مخالفت کی تھی جبکہ چین یورپ پر سفری پابندی کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا تھا تاہم بات ازام فرقین کے درمیان کشیدی کم ہوئی محلے کرونا وارث سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اب تک ساڑھے انیس لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس لاکھ پچاس ہزار ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئیں امریکہ میں پانچ لاکھ ستانسی ہزار ایک سو تہتر افراد اب تک کرونا وارث کی لپیٹ میں آئے ہیں جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار چھ سو چھوالیس ہو چکی ہیں کرونا وارث سے سپین میں امواد کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار سو ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز ایک لاکھ ستر ہزار نننانوے ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا سے مجموعی امواد بیس ہزار چار سو پینسٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس وارث کے اب تک کل کیسز ایک لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو سولہ ریپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وارث کے بعد مجموعی ہلاکتیں چودہ ہزار نو سو اٹھ سٹھ ہو گئیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ چھتیس ہزار سات سو انہتر ہو چکے ہیں چین میں کرونا سے کل ہلاکتیں تین ہزار تین سو اکتالیس ہیں جبکہ کل کرونا کیسز بیاسی ہزار دو سو انانچاس ہو گئے ہیں برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد گیارہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد اٹھاسی ہزار چھ سو اکتالیس ہو گئی ہے ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد چار ہزار پانچ سو پچھاسی ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کل کیسز کی تعداد تہتر ہزار تین سو تین ہو گئی کرونا وارث سے روز میں کل اموات 170 ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 13102 ہے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 65 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 4934 ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے